اسلام علیکم ناظرین آسفاز ہوم کوکنگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بادامی کلفے کی انتہائی لذیذ اور آسان سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اور صرف آدھر لیٹر دوسرے اور چند چیزوں کے استعمال سے یہ بہت جلدی گھر میں یہ بادامی کلفہ بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو ریسیپی کو سکیپ مند کیجئے گا انٹر دیکھے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا اور ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلیں مزدار سا بادامی کلفہ بنانا شروع کرتے ہیں بادامی کلفہ بنانے کے لیے میں گرینڈر جگ کا استعمال کروں گے دو کپ دودھ کا استعمال کروں گے یہ پہلے سے باہر ملک ہے اور تھنڈا دودھ ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بغیر کوکنگ کے یہ میں کلفہ بنا کر تیار کروں گے بہت جلدی اور بہت آسانی کے ساجے بن کر تیار ہو جائے گا دو کپ دودھ شامل کرنے کے بعد آٹھ ٹیپل سپن اس میں چینی شامل کریں گے یا ہاف کپ کے برابر شامل کر لیجئے گا پچاس گرام میرے پاس کرش کی ہوئے بادام ہیں ان کو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کرش کرنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم ثابت ایٹ کر دیں گے بادام اس میں تو وہ موٹے پیس رہ جاتے ہیں تو کرش کر کے شامل کیجئے گا بھول کیونکہ ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے اس کے بعد اس میں ہم کیاوری ایسنس شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر اس کے بعد اس میں میں پاپے آٹھ کروں گی اور اس میں بریڈ کا استعمال کریں گے پاپے میں اس لئے آٹھ کریں گے کیونکہ اس کا کلر بادامی ہو جائے گا دوسرا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پاپوں کا اس کے بعد بریڈ شامل کر دیں گے بریڈ ہے تو دو سلائسز ایٹ کر لیجئے گا بریڈ ہمیں اس لئے شامل کرتے ہیں اس میں تاکہ یہ تھوڑا سا تھک بھی ہو جائے اور اس کے علاوہ صورت بنتا ہے یہ کلفہ تو بس اس کو کافی اچھا گرائنڈ کر لینا ہے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے اس کو گرائنڈ کریں گے مستقل بس اس طرح سے اس کو ہم گرائنڈ کرتے رہیں گے اس لئے گرائنڈ ہو جائے گا تو اس کو آپ کسی بھی برطر میں جس میں آپ کو جمعنا ہے اس میں آپ کو ایٹ کر دیجئے گا میرے پاس یہ مولڈ ہے تو میں اس میں اس کو کلفے کو ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو میں رکھ دوں گی اوورنائٹ کے لئے تقریباً سا سے آٹھ گھنٹی رکھنا ضروری ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا فیچ کی کنڈیشن پر اس وقت کلفہ اچھا دانا سے جم جاتا ہے اس کو میں ایلیمونیوم فائل کے ساتھ کور کر کے رکھ رہی ہوں آپ کسی بھی برطر میں آپ رکھیں گے تو اس کو آپ ڈھکا رکھ لیجئے گا اپنے حساب سے آپ دیکھ لیجئے گا اوورنائٹ کے لئے رکھوں گے اس کو میں ابھی اس کو میں نے تقریباً سا سے آٹھ گھنٹے کے لئے رکھا تھا اور نکال لیا ہے فریزر سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کافی اچھا ہی کلفہ جم چکا ہے اب اس کے ایجز ریموو کرنے کے لئے کیا کرنا ہے ہمیں اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑے دیر کے لئے تقریباً ایک یا دو منٹ کے لئے اس کو ہم چھوڑ دیں گے تاکہ اس کے ایجز ریموو ہو جائے کیونکہ گرمیاں ہیں اور بہت جلدی یہ کلفہ یہ کوئی بھی آئس کرنے میں گلنا شروع ہو جاتی ہے تو ایک پلیٹ میں اٹھا کر کے رکھ دیں گے اس کے ایجز ریموو کریں گے اس کے یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں پانی میں رکھ دیجئے گا ایک منٹ کے لئے اور نارمل پانی میں رکھنے کے بعد اس کو نکال لیجئے گا پلیٹ میں اس طرح سے ایجیلی ریموو ہو جائے گا اس لگ یہ بھی ایجیلی ریموو ہو چکا ہے اس لگ تو میں اوپر سے بادام سپرنکل کر دوں گی یہاں بادام تھوڑا سے کٹ کر کے ایٹ کر دیں گے اس کو میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھ لیاں کافی اچھی چھوڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ایجیلی چھوڑی اس میں سے گزر رہی ہے ہارڈ نہیں ہے یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے اس زیادہ ہارڈ نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ مزیدار کلفہ بن کر تیار ہوا تھا میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ لیں ماشاءالہ کتنا اچھا ہے یہ کلفہ بن کر تیار ہوا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا اور یہاں پر آپ سرفیس پر دیکھ سکتے ہیں بادام کی لیئر ہے بہت مزیدار سا یہ کلفہ بن کر تیار ہوا تھا یہ اتنا ٹیسٹی بنا تھا کہ آپ کے بچے بھی بڑے بھی سب اس کو بہت شوق سے کھائیں گے ریسیپی کو آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت ہی آسان سی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا فرینڈز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا کومر سے بتایا کریں ریسیپی آپ کو کیسے لگی انشاءاللہ نیکس مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ